آج ہم نے لیب کرنی ہے لیب نمبر فور ہم نے لازٹ ٹائم مثل میں لیب نمبر فور میں دیا تھا کہ ٹائم کانسٹنٹ مہیر کرنا آرسی سرکٹ کا لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ نے اس سے پہلے آسیلو سکوپ اور فنکسن جنہیتر یوز نہیں کیا تو اس لیے میں نے پھر ایک لیب تیار کی ہے تاکہ آپ کو اس کا یوز بتا دوں اب چونکہ فیزیکل سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس آن لائن ملٹی سنگ یوز کروں گا میں تو ہم دیکھیں گے کہ ڈیفرنٹ سیگنل جنہیت کیسے کیے جاتے ہیں فنکسن جنہیتر سے اور اسکوپے ویجویلائز کیسے کیے جاتا ہے آسیلو سکوپ کے اوپر تو سین پرسیجر فالو ہوگا آپ کا پریکٹیکل میں بھی تو اس کے بعد میں نے لیب نمبر فائیو اس کو سائن کر دیا گیا مہیرنگ ٹائم کانسٹنٹ آپ فارسی سرکٹ دونوں پائز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیئیں اور اور باقی یہ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے جنہیٹ کی جاتے ہیں سیگنل لائب کا نام ہے مہیر ایسی سیگنلز یوسنگ آسیلو سکوپ اینڈ فنکسن جنہیٹر یہ ساری تیوری بھی اس کے لئے کیا ہے ڈیجیٹل آسیلو سکوپ ہوتی ہوں اور یہ جو آسیلو سکوپ ہمارے پاس لائب میں موجود تھا اس کی پکچر لے کے میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے ڈیفرنٹ پارٹس ہوتے ہیں جیسے کہ یہ اس پکچر کو میں زوم کروں تو یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں ورٹیکل لکھا گیا ہے اور یہاں پہ یہ ہریزنٹل یعنی ہمارے پاس آسیلو سکوپ میں دو سکیلز ہوتے ہیں ہریزنٹل اور ورٹیکل ایکس اکسیس ہریزنٹل وائی اکسیس ورٹیکل ورٹیکل اکسیس میں ہم نے انپوٹ اپنی اپلائی کرنی ہوتی ہے اور ہریزنٹل اکسیس ہمیشہ ٹائم اکسیس ہوں گی اور یہ جو آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے سکیل والا تو اسے ٹائم کو کم یا زیادہ کیا جاتا ہے مطلب کہ کسی بھی ویب فارم کی ویٹ کو زیادہ یا کم کیا جاتا ہے اس کی ڈیوریشن کم یا زیادہ ہوتی ہے اور یہ پوزیشن کا بٹن ہریزنٹل سکیل کے ساتھ نظر آ رہا ہے اسے بیسیکل سارے یہ پوچن جو آپ کو نظر آ رہا ہے ہریزنٹل سیکشن کہتے ہیں اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چار چینل بنے ہوئی آپ کو ورٹیکل سیکشن ہے اور اسی طرح یہ رائٹ سائے پر ٹریگر سیکشن ہے یہ آٹو سیٹ بٹن سٹاپ یا ران بٹن اور یہ کرسر والا بٹن جو ہم یوز کر رہے تھے اور کرسر کو موو کرنے کے لیے یہ والا بٹن اور سیلیکٹ کرنے کے لیے یہ آپ کے پاس بٹن ہے تو سب سے پہلے جب آپ سیگنل اپلائی کرتے ہیں تو ہم یہ والا سکیل یوز کرتے ہیں ہریزنٹل تاکہ وہ سیگنل ویجولائز کر سکے ہم تو اس کے بعد ہم آتے ہیں ورٹیکل پہ اس کا امپلیچور کم زیادہ کر کے ہم دیکھتے ہیں اور ورٹیکل اگر آپ نے چینل ون یوز کیا ہے اس پہ انپوٹ سپیلائی کیا آپ نے تو یہ اس کا امپلیچور کم یا زیادہ کرنے کے لیے یہ والا بٹن ہوگا جس پہ سکیل لکھا ہوا ہے اور پوزیشن اپ اور ڈاؤن کرنے کے لیے یہ پوزیشن کا بٹن آپ یوز کر سکتے ہیں ٹریکر یہ جو لکھا ہینا ٹریکر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ویپا کس پوائنٹ سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ زیرو سے نارمی ہم زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ آٹو سیٹ ہوتا ہے آپ اس کو چینل کی ضرورت نہیں ہے یہ دو جانب ہریزنٹل اور بٹیکل سکیل اور پھر تیسرا کرسر والا یہ ہم نارمی یوز کرتے ہیں اور یہ آٹو سیٹ اور سٹارٹ والا بٹن ہم یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ بٹن بھی آپ کے پاس ہیں آویلیبل یہ ڈیفرنٹ فنکشنز میں یہاں پہ ڈیفرنٹ نیمز لکھے آتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہوتے ہیں اور ایسے ہی یہ بٹن بھی بنے رہے ہیں آپ کے پاس تو یہاں پہ جیسے یہ موڈ فٹ سکرین آنڈو آٹو سیٹ تو جس کے نیچے یہ بٹن ہوگا اس کو امپریس کریں گے تو یہ آپشن مہارے پاس آویلیبل ہوگا تو یہ سلائیڈ بنی ہی ہے آپ اس کو مزید دیکھ لیں اس میں کیا تیوری دیکھ لیں اس کی یوزیز کیا ہیں سیلسکوپ کی جیسے میڈیسن میں انجینئن میں انجینئن میں تو ہم یوز کرتے ہیں لیب میں تو اور میڈیسن میں اس کی ویو فارم ڈسپلی کرتے ہیں جیسے الیکٹرو کاڈیو گرام یا کوئی بھی سیگلن دیکھنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں دو ٹائپس ہوتی ہیں انالاگ اور ڈیجیٹل ہم ڈیجیٹل یوز کریں گے انالاگ ہم یوز نہیں کریں گے ڈیجیٹل ایک تو ہمارے پاس آویلیبل بھی ہیں دوسری ہے سستی بھی ہوتی ہیں اس میں سیگلنٹ جنریٹ کر کے ہم سیئر بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہم نیکسٹ کسی ٹائم ہم انالائز کر سکیں اس کو بیسیکلی اس میں دو ایکسز ہوتے ہیں ایکس اور وائیس بے شکر آپ کے پاس انالاگ ہو یا ڈیجیٹل ہم نے ایکس اور وائیس سے دو ایکسز کرنے ہوتے ہیں اور یہ جو یوزنگ دیس سیلسکوپ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہیلزنٹل سیکشن اور برٹیکل سیکشن ہے وہی لکھا ہے پھر آٹو سیٹ بٹن یہ وہ ٹرگر بٹن تو یہ آپ نے مزید پڑھ لینا ہے اور اس کو ایس اچڈیٹا لگانے کی ضرورت نہیں بس سمجھنے کی ضرورت ہے ٹرگر بٹن میں پہل سا مزید یہ فگر کے ساتھ بتایا گیا گیا ایک تو یہ اس کا سٹارٹ پوائنٹ سیٹ کرتا ہے دوسرا یہ اگر ویب فارم کلیر نہیں ہے تو اس کو وہ کلیر شیف میں لے کے آتا ہے پھر ہمارے پاس فنکشن جنیٹر ہے یہ جو فنکشن جنیٹر ہم لیب میں یوز کیا تھا وہی اس کی پکچر لی ہے یہ میں دو چینل ہیں اس کی اوپر چینل ون اور چینل ٹو تو ایک چینل یوز کریں آپ یہ دو چینل یوز کریں یہ چینل ون کے لیے یہ ڈسپلی ہو رہا ہے اور چینل ٹو کے لیے یہ ڈسپلی ہے ہمارے پاس تو سافٹ ویر اور ہارڈ ویر میں کافی فرق ہوتا ہے جیسے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ اگر چینل ون آپ یوز کرتے ہیں تو یہ ہائی زی بھی ہونا چاہیے نہیں ہائی انپیڈنس بھی ہونا چاہیے جیسے کہ یہ ففٹی اوہم پہ ہے تو یہ آؤٹپٹ ایسے ہماری ڈسٹارشن آتی ہے یا پرابلم داتے ہیں تو اس کو سیٹ کرنے کے لیے میں نے بتایا تھا آپ کو بھی جیسے چینل پہ جیسی ہے آپ یہ آؤٹپٹ کا بٹن دباتے ہیں یا ٹاگل کرتے ہیں تو جو چینل آپ کو یہ ہائی لائٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ لوڈ کا بٹن آجاتا ہے اور لوڈ کے ساتھ یہ ایپ ون پلیس آپ کریں گے تو آپ کے دو آپشن آئیں گے ہائی زی اور ففٹی آپ نے ہائی زی والا اوپر والا چیز کرنا ہے تو ابھی آجاتے ہیں ملٹی سیم پہ سگنل جنیٹ کر کے ہم چیک کر لیتے ہیں یہ ملٹی سیم فائل آپ اوپن کریں گے نیو فائل اوپن کریں گے تو اس میں جیسے میں یہ اوپن کرتا ہوں ملٹی سیم کی فائل یہ میں نے 14.2 یہ ورزن میرے پاس انسٹال ہے اس وقت اگر لے ٹیسٹ کوئی ملتا ہے تو آپ وہ انسٹال کر سکتے ہیں تو کوئی بھی نیو فائل جنیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے یہ اٹومیٹکلی دیکھیں نیو فائل کا نام اس نے لے گیا ڈیزائن ون آپ اس کو سیو کرنے کے لیے سیو کرنے کے بعد اس کا نام چینج کر سکتے ہیں تو ہمیں دو چیزیں صرف چاہیے اس چینج پر فنکشن جنیٹر اور آسیلوسکوپ اگر آپ یہ رائٹ سائٹ پر دیکھیں تو یہ آپ کو سب سے پہلے ملٹی میٹر نظر آئے گا اس کے بعد آپ کو فنکشن جنیٹر نظر آ رہا ہے اور پھر وارٹ میٹر اور آسیلوسکوپ ہم نے یوز کرنا ہے فنکشن جنیٹر اس پر کلک کریں گے آپ اور یہ ایسے ڈرائر کر کے یہاں لے آئیں گے دوسری ہمیں چیز چاہیے آسیلوسکوپ آسیلوسکوپ کلک کریں گے آپ اور یہ آسیلوسکوپ آپ کے پاس آگئی تو آر لیڈی اے میں نے یہاں پر کنیکٹ کر کے رکھے ہیں یہ آسیلوسکوپ ہے آپ کے یہ والی فنکشن جنیٹر ہم نے تین سیگنل ہمارے پاس اس فنکشن جنیٹر میں اگر آپ اس کو کافی ہے سائنوسائیڈل سکوے اور ریم اس کو ٹریمیر بھی کہتے ہیں اور ریم بھی کہتے ہیں اور اس کو سکوے دے کہتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے یہی یوز کر لیتے ہیں سائنوسائیڈل جیسے کہ ہم نے لیڈ میں یوز کیا تھا کہ فریکوینسی اور ایمپلیچوٹ ہم نے خود سیٹ کرنا ہے تو میں ہمیشہ بیسک سے سٹارٹ کرتا ہوں ون ہرٹس یعنی ون سائیکل پر سیکنڈ تاکہ ہمیں ویجولائز کرنے میں آسانی ہو اور ایمپلیچوٹ آپ ٹین یوز کریں فائر یوز کریں فور یوز کریں جو بھی آپ کی مرضی ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے فنکشن جنیٹر میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جب آپ ایمپلیچوٹ سیٹ کرتے ہیں تو وی پیک ٹو پیک یہ نہیں یہ فریکوینسی کا پٹن ہے یہ ویف آل ہے جب اس کو پریس کرتے ہیں آپ تو یہاں پہ نظر آ جاتے ہیں آپ کو ویف آلز کے نام سائن سکویر ریم یا جو بھی آپ نے جوز کرنی ہے اور پھر یہ فریکوینسی کا پٹن ہے یہاں سے آپ فریکوینسی اس کو پریس کریں کہ جو فریکوینسی آپ نے رکھنی ہے وان ٹو تری یا توزن وہ آپ یہاں سے لکھیں کہ کی پیٹ سے یہاں آپ کے پاس آپشن آ جاتا ہے بیلو کہ ہرز میں رکھنی ہے کلو ہرز میں رکھنی ہے میگا ہرز میں رکھنی ہے تو میں ہرز میں رکھ رہا ہوں اس سافٹ وے میں اس طرح تو آپشن نہیں آئیں گے جو کہ تو اس میں یہ لکھا بات ہے ہرز میگا ہرز میلی ہرز مائیکرو جو بھی آپ نے رکھنی ہے اور یہاں سے آپ اس کی ویڈی چین کر سکتے ہیں وان ٹو تری اینڈ سو آن امپٹیچور ہم نے سیٹ کر لیا فریکوینسی سیٹ کر لی اچھا اس کی میں بات بتا تھا وی پی تو یہ جو ہمارے پاس ہے اس میں وی پی کے علاوہ وی پی تو پی کا بھی آپشن یہ پروائیڈ کرتا ہے ہمیں یہاں پہ امپٹیچور کا پٹنج آپ پریس کرتے ہیں اور آر ایم ایس بھی ہمیں یہ پروائیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ڈی سی آف سیٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بے فرم زیرو سے سٹارٹ ہو اچھا تو اب ملٹی سیم پہ آتے ہیں ہم نے بے فرم سیلیکٹ کی ہے یہ سائنوسائلر ون ہارٹس پریکوینسی ٹین وی پیک بولٹیج اس ٹائم پہ میں پیک بولٹیج کی بات کر رہا ہوں تو جس کو میں یہ پلے کا بٹن پریس کرتا ہوں اور یہ آپ اس کو ڈبل کلک کریں سیلوسکوپ کو تو یہ اوپن ہو جائے گی اچھا سٹارٹ میں نظر نہیں آئے گی جب ڈیفارڈ آپ نے یوز کرنا ہے سسٹم کو تو سٹارٹ میں نظر نہیں آئے گی اس کی وجہ یہ ہے جیسے ہم نے لیب میں بھی اپس 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 کیا تھا یہ ٹائم سیٹ کرنا پڑتا ہے ہمیں یہ لکھانے ٹائم پیس اس کو سیٹ کرنا پڑتا ہے یعنی کہ اگر آپ ہارڈ ویر کی بات کریں تو سیلوسکوپ میں بھی دکھاتے تھا آپ کو یہ والا جو بٹن ہے یہ اس کو آپ نے سیٹ کرنا نہیں یہ روٹیٹ کرنا ہے آپ نے لیپٹ اس کی آپ نے ویتھ کم کرنا ہے بیسی کے ہم اس سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ بیتھ چونکہ بہت زیادہ سیٹ ہوئی ہوتی ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا سیگنہ ہم نے اس کو لیپٹ روٹیٹ کرنا ہے تو وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اب اس کیس میں جیسے یہ اس کو میں ہنڈرن ملی سیکنڈ پڑھ نارملی یہ نن پر سیلیکٹ ہوا ہوتا ہے ٹریبر اس ساپ ویر میں تو یہ ایسے یہ دیکھیں ویب شیپ ہمیں نظر نہیں آ رہی اگر اس میں مزید کام گا دیتا ہوں یہ اسی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو ہارڈ ویر کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے ویتھ کام کرنی ہے یہ آپ پر آپ یہ دیکھیں جتنی زیادہ آپ ٹائم زیادہ کرتے جائیں گے آپ کو مزید ویب کلیر ہوتی نظر آئے گی اس کو سٹاپ کرنے کے لئے آپ نے یہ سٹاپ کا بٹن پریس کرنا ہے اور ہارڈ ویر میں یہ سٹاپ کا بٹن بنا ہو گیا جیسے ہی آپ سٹاپ کا بٹن پریس کریں گے دیکھیں ویب ہاں سٹاپ ہو گئی اب یہ اس کو ڈریک کر لیتے ہوں ویب کو لیفٹ سائیڈ پہ تاکہ ہمیں اطلاع چلے کہ سٹاٹ کہاں سے ہو رہی تھی تو اچھا ایک اور چیز میں اس کو دوبارہ سیمیلیٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ جہاں پہ نن لکھا ہوا تھا تو یہ دیکھیں یہ ویب چل رہی ہے ابھی یہ مزید آگے سیمیلیٹ ہو رہی ہے اگر میں اس کو آٹو پہ کرتا ہوں تو سین کیس ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا یہ آپ دیکھیں یہ ویب کنٹینیو ہے انہیں سیمیلیٹ ہو رہا ہے سسٹم اگر اس کو اب نارمل پہ کر لیتے ہیں تو یہ چیز کریں تھوڑا سا سلو ہو گیا ابھی پھر اس ہے سلو ہو گیا اور یہ ایک اور چیز دیکھیں ایک تو سلو ہو گئی ہے دیکھیں دوسرا یہاں آکے رک جاتی ہے یہ نہیں کہ یہ دیکھیں یہ آپ کم ہو نہیں اور بس یہاں سے سٹارٹ ہوئی اور یہاں پہ آکے رک گئی جبکہ نن اور آٹو کیس میں یہ رک نہیں رہی تھی بلکہ آگے ہی آگے جا رہی تھی یہ افضار کر سکتے ہیں اگر میں اس کو سنگل کر دیتا ہوں تو سنگل میں بھی یہاں سے سٹارٹ ہو گئی اور یہاں پہ آکے یہ رک جائے گی اور اب بھی بس یہ سٹیشنری ہو جائے گی اچھا میں ٹائم کو فیس سے چین کرتا ہوں بھی اس کی زیادہ کر دیتا ہوں تاگہ یہ کلیر ہمیں سائنو سائیڈل رہے ون سائیکل پار سیکنڈ اب یہ پار سیکنڈ ہے یا نہیں یہ آپ ہنڈرڈ میلی سیکنڈ کو کنوارٹ کر رہے ہیں سیکنڈ میں اور دوسرا ہم کرسے سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک ٹائم کیا ہے یہ لکھا ہے ہنڈرڈ میلی سیکنڈ پارڈ ڈویجن پارڈ ڈویجن کا مطلب ون باکس یہ ایک باکس دو تین چار پاند چھ سات آٹھ نو دس ٹین سے ملٹی پیلائی کریں ہنڈرڈ کو ہنڈرڈ میلی سیکنڈ کو تو ون سیکنڈ آتا ہے اور کنفرم آپ کیسے کریں گے یہ آپ کے پاس ٹائم کرسر ہے پسٹ کرسر کو آپ زیرو پہ رکھیں سیکنڈ کرسر کو آپ انڈ پوزیشن پہ لے رہی تو یہ آپ کے پاس ٹائم ڈیفرنس بتا رہا ہے ون سیکنڈ یہ پہلا کرسر ٹی ون سٹارٹ ہو رہا ہے زیرو سیکنڈ سے دوسرا کرسر انڈ پوزیشن پہ ہے یعنی کی ون سیکنڈ اور دونوں کے دریاں جو ڈیفرنس ہے وہ ون سیکنڈ ہے اور دوسری بات ہم نے یہ چیک کرنی ہے کہ ایک تو یہ ٹائم اچھا اس کرسر کو میں یہاں پہ موگ کرتا ہوں فائی باکسیز یعنی کی ایک پازٹیف سیکنڈ کے انڈ پہ تو یہ دیکھیں آپ کے پاس ٹائم کیا ہے فائی ہنڈرڈ میلی سیکنڈ یعنی کی ہاف سیکنڈ پوائنٹ فائی سیکنڈ ملک ہاف سیکنڈ ٹائم ایکسیز ایسے آپ نے ٹائم آپ نے ایسے چیک کرنا ہے دوسرا اگر آپ وولٹی چیک کرنا چاہتے ہیں تو جیسے ہم نے یہ ٹین پیگ وولٹی رکھا ہے وی پیک ٹین یعنی یہاں سے لے کے یہ جو ایکس ایکسیز کی لائن ہے یہاں سے لے کے اس پازٹیف پیک پہ یہ ہمارے پاس ٹین وولٹ ہے تو پیک ٹو پیک کتنا ہو جائے گا ٹوینٹی یعنی کی یہ والا ٹین اور پھر نیچے والی نیگٹی بیک کا ٹین ٹوینٹی ہو جائے گا آپ چیک کیسے کر سکتے ہیں یہ جہاں پہ چینل اے میں نے لیتا ہے ایک چینل میں نے یوز کیا تو چینل اے فائی وولٹس پر ڈیویجن یعنی ایک باکس فائی وولٹ کا ہے تو دو باکس کتنے ہوگئے ٹین وولٹ کے تو یہاں سے یہاں تک ٹین وولٹ پھر یہاں سے یہاں تک ٹین وولٹ اس میں کرسر آ نہیں رہے ابھی وولٹی والے تو اس لیے وہ میں آپ کو کرسر کے ساتھ نہیں مطفع سکتا تو ایک اور چیز یہ جو بٹن ہے ریورس کا اس کو اگر میں پریس کرتا ہوں یہ دیکھیں سکرین بلیک ہو جاتی ہے دوبارہ پریس کرتا ہوں تو وائٹ ہو جاتی ہے تو نارملی یہ وائٹ سکرین پر اس طرح کلرفل سیگنل اچھا لگتا ہے دوسرے ہوں میں یہ وائٹ یوز کرنا ہے تو چینل ٹو ہم نے یوز نہیں کیا تو صرف چینل ون کا اگر میں وولٹے چینج کروں یہ ٹو تو یہ دیکھیں ذرا ایک دو تین تین سے بھی زیادہ وہ نظر نہیں آرہے باکسی اس میں آرہے ہیں اگر میں اس کا وولٹ پر ڈویجن کم کر دیتا ہوں ٹین ٹین وولٹ پر ڈویجن ایک ڈویجن ایک باکس کے اندر ٹین وولٹ آرہے ہیں تو ابھی آپ کو کلیر ہو جائے گی بات کہ یہاں سے یہاں تک ٹین پھر یہاں سے یہاں تک ٹین ٹوینٹی وولٹس پیک ٹو کی وولٹیج تو یہ سیمپل ہے بہت ہی سیمپل ہے ابزارف کرنا ان ویلز کو آہ وید فانکس انجنیٹرین آسیلوس کو اچھا یہ تو ہماری سانیوسائیڈل ویڈ فارم تھی اب ایسے ہی آپ نے یہی چیزی یوز کرنی ہے بیشہ کسی میں آپ کرنے یا ایک نئی بنا لیں آپ تو اس پہ آپ سیلیکٹ کرنے سکوئر یہ جیسے سکوئر میں آپ کریں گے فرکوینسی وان ہرز میں نے رکھی ہے ٹین ڈیوٹی سیکل ٹی پرچنٹ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم پازیٹیو سیکل ایک سیکلین کی یوز کریں پازیٹیو یا نئی بیٹی تو چونکہ یہ میں نے پہلے سے سیٹ کیا تو یہ اس کو میں اگر ٹائم کو پھر سے چینج کروں تو یہ دیکھیں بے پا نظر آنا ہتم ہوگی ہے ایسے یہ آپ کے بعد سٹارٹ میں آئے گی تو آپ نے کیا کرنا اس کو ہنڈرڈ میلی سیکنڈ پہ اگر میں لے کے آتا ہوں ٹائم کو یہ فائیو ہندرڈ پہ تو یہ سلو ہوگی ہے تو میں اس کو مزید اس کی بیٹ چینج کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آکے میں سیمیلیشن کو اگر آپ سیمیلیشن سٹارٹ کریں یا آپ یہ سنگل پریس کر لیں تو یہ خود باز روک جائے گی تو وولٹیج امپلیچور سے ہیں فائی وولٹس پر یعنی کہ یہ باکس فائی وولٹ یا یہ فائی وولٹ ٹین وولٹ اور یہ فائی و پائی آپ چینج کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ جیسے اگر میں یہاں پہ ٹوینٹی کر لیتا ہوں تو اسٹار پر گیا بران کریں زیادہ آج یہ دیکھیں اب ٹین وولٹس پر ڈیویجن میں اس وقت سیلیکٹ کر رہا ہوں یہاں پہ میں نے ٹوینٹی پیکس سیلیکٹ کیا ہے تو یہ یہاں سے لے کے یہاں تک ٹوینٹی وولٹ ہے اور ایک باز یعنی ایک ڈیویجن میں آ رہا ہے ٹین وولٹ تو ٹوینٹی یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں ٹوینٹی ٹوٹل ہمارے پاس دیتی پوپی فورٹی وولٹس آگئے تو دوبارہ سے میں اس کو ٹین کر لیتا ہوں چاکہ ہم اس کو ویجیولائز کر سکیں اور چینجیز چونکہ رننگ سیمیلیشن میں نہیں ہوتے ہیں ہم اس کو سٹاپ کریں گے پھر دوبارہ رن کریں گے تو ہمارے پاس چینج کر دیں گے پھر دوبارہ ایسے آگیا تو کرسر کو آپ موگ کریں اس پہ این پوزشن پہ تو یہ آپ کے پاس دوبارہ سے ون سیکنڈ بتا رہا ہے اگر آپ اس کو یہ پازٹیف خواف سیکر تک لے ہیں تو آپ بس فائیو ہنڈرڈ سیکنڈ ان کے پوائنٹ فائیو سیکنڈ خواف سیکنڈ آگیا تو میں اس کو اگر نارمل کرتا ہوں تو یہ دیکھیں سیمیلیٹ اور یہ دوبارہ سے دے سیکنڈ کر لیتے ہیں اس کو دوبارہ سٹاپ کر لیتے ہیں تیسرا گیس ہمارا یہ ریمپ ویو کا وہ بھی میں الگ سے اپنا ہے اگر اس کو میں اپن کرتا ہوں اور اس کو سیلیٹ کرتا ہوں ریمپ یا ٹریانگولر تو ون ہارٹس ٹین اب یہ تو میں صرف آپ کا ایکزمپل دے ہوں آپ نے ڈیفرنٹ یوز کر لینا ہے وہ چیک کرنا ہے کہ واقعی یہ کیسے آ رہا ہے تو اس کو اگر میں سیمیلیٹ کرتا ہوں اور آسیلو سکوپ کے اوپر دبل کلی کرتا ہوں تو یہ وی فارم آپ کو نظر آ رہی ہے اب یہ نان کیا ہے تو اس لئے یہ سیمیلیٹ ہو رہی ہے مسلسل اس کو میں اگر سنگل پہ لے آتا ہوں تو اور اس کی ویٹوی میں چیند کر لیتا ہوں ہنڈرڈ میل سیکن پہ لے آتا ہوں ایسی یہ ون سیکنڈ پہ دوبارہ یہ دیکھیں یہ یہاں سے یہاں تک پالٹی ہو اور یہاں سے یہاں تک نیگٹی تو ون سیکنڈ اگر میں اس کو خواہ پوزیشن پہ لے کے آتا ہوں کرسر کو تو سین کے چونکہ ہم نے ٹائم فریکنسی سین میں رکھا ہے تو سب کا سین ٹائم پیریڈ ہوگا اگر میں اس کے وولٹیج چین کر کے دیکھ لیتا ہوں یہ ون باف ان کے ون دیویجن ٹین وورٹس پر ریپیزنٹ کری اس کے سین اور اس کے سین فائی وورٹ پر دیویجن اور اگر میں زیادہ کرتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہاں ہم ہم نے صرف اتنا ہی رکھنا ہے کہ ہم اس کو ایزی لی ویجویلائز کرس ہوتی ہم بہت سیمپل ہے یہ بھاگی آپ نے کسی چیز کو نی چین ہو یہ ایسی بھی کریں تو کوئی فرم نہیں پڑے گا اس کے علاوہ یہ جب آپ کام کر لیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس ٹیبل بننے میں ہر ایک بھی فارم کے لیے پروسیجر بھی لکھا ہے سارا اس جیسے کہ بتایا میں نے کی اس کرنا ہے آپ نے کام یہ پروسیجر میں سارا لکھا گیا اچھا یہ اسیلوس کو پر پریکٹیکل یوز کارے اسیلوس کو اس کی پراب کی اوپر ایک بٹن بنا ہوتا ہے ایکس وان اور ایکس ٹین جنی سیگنل کو امپلیفائی کرنے کے لیے وہ یوز ہوتا ہے اب یہاں پہ وان کے ہر سی لکھا گئے تو کوئی فرم نہیں پڑتا وان کی ہر یوز کریں وان ہر یوز کریں بے سی کری میں پریفر کرتا ہوں وان ہر سے یوز کریں آپ اچھا جیسے کہ میں نے نمبر آپ ڈیویجن آپ کو بتائیں تو ایسی آپ نے چیک کریں ٹائم پر ڈیویجن یہ ٹائم پر ڈیویجن یہ ایک ڈیویجن ہے دو تین چار فان تو پانچ ڈیویجن اور یہ دس ڈیویجن کا ٹائم آپ کو جیسے بتاتا ہے ون سیکن یا پانچ ڈیویجن کا 500 ملی سیکن تو ٹائم پر ڈیویجن کیا ہوگا یہ تھوڑا سے اس کو اجسٹ کر لیتا ہی 100 ملی سیکن یہ سیٹ بھی ہم نے کیا گا تھی 100 ملی سیکن پر ڈیویجن تو ایسی ہی آپ نے چیک کرنا ہے کہ ٹائم پر ڈیویجن آپ آپ 100 کر لیں اگر آپ نے 200 ملی سیکن رکھا گیا تو 200 یوز کر لیں اس کے پاس ٹوٹل نمبر آف ڈیویجن سیکن 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 یہاں تک ہوگا تو ٹوٹل نمبر آف ڈیویجن کیا ہوگی 1 2 3 4 5 5 نمبر آف ویجن اور ہر ڈیویجن کے اندر کتنے سیکن سیکن آرہے ہیں وہ آپ نے نوٹ ڈون کرنا ہے اور اگر میں اس کی ویج کو کسی اس طرح کرنا تو یہ ہمارا یہ اپنے نوٹ کرنا ہے ہر ویف فارم کے لئے اور اس کو جب آپ ملٹی پلائے کریں تو ٹوٹل ہمارے پاس ٹائم پیویڈ آجائے گا یہ تو کلکلیٹل ویریو آئے گی آپ کے پاس اور یہ آپ کو ایرز 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 آپ نے جیسے افزار کیا یہ ہی آنی چاہیے اس میں بھی اور یہ پر اس حساب ریپیٹ کریں گے سکویر ٹرائنگل آگی اچھا اس میں ٹیبل میں آگر آپ دیکھیں تو فریکوینسی ہے نمبر آف ورٹیکل ڈیویژن سے ایمپلی چوڑ اور یہاں پہ آجیے ورڈس پر ڈیویژن ہے پیگ ٹو پیگ وولٹج اور پھر اس کو آر ایمیس میں کنورٹ کیا گیا ہے بھی فرمولا سمپل سا فرمولا سانو سائرل کے لیے کہ پیگ وولٹج کو سکیر روٹ ٹو سے ڈیوائیڈ کر دیں تو آف آر ایمیس ورڈی آجاتی ہے اس سکیر روٹ وان اور سکیر روٹ ٹو کا کلکولیٹ کریں تو یہ سیمیٹی پرسند 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 جو بھی ہوگا وہ آر ایمیس ورڈی ہوگی اور پھر آپ ٹو پیگ وولٹج آر ایمیس اور یہ ریشو اور ٹرینگولر ویو فارم کے لیے آچھا یہ آر ایمیس سکیر ویو کے لیے اس کا فرمولہ آر ایمیس اور پیگ وولٹج سیم ہوتے سکیر ویو کے لیے دیکھ رہیتے ہیں دوبارہ سی یہ پیگ ویلیو اگر اس کی ٹین ہے یا جو بھی اس کیس میں اگر آپ کے پاس ٹین وی پیگ ہے تو سیمیٹی پرسنٹ آف ٹین وہ ہمارے پاس آر ایمیس ویلیو نہیں گلیبا یہاں پہ پہ آجائے گی تو سیمیٹی پرسنٹ آف ٹین سیم نہیں ہوگا لیکن ریم وی پار میں ہم سیمیٹی پرسنٹ سے دی کم ویلیو ہو جاتے یہ ٹین وی پیگ ہے تو اس کو آپ ڈیوائیٹ کریں گے یہ فرمولی آپ کے پاس پیگ ویلٹی کو ڈیوائیٹ کریں گے سکیر اوٹ تھری سے یہاں اس میں آپشن نہیں آپ کے پاس جو ہارڈ ویر میں ہے اس میں آپشن ہے کہ وہ آپ کو آر ایمیس ویلیو بھی ڈیوائیٹ کر دیتا ہے تو آپ سکیر اوٹ تھری سے ڈیوائیٹ کر دیں اس کو آر ایمیس آر ایمیس آر ایمیس دیکھیں گے اس کے پاس آپ یہ ریشو دیکھیں اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے اور پھر مجھے دو دن میں آپ نے ریپورٹ دینا دینا